بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید عیاض شاہ منانسوح البابا صاحب کی نگرانی میں پرتگال کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اور اس وقت ہم پرتگال کی جو لزبن ہے اس کی جامعہ مسجد سینٹرل مسجد سینٹرل موسک آف لزبن پرتگال میں موجود ہیں کسی بھی یورپی شہر کے اندر سینٹرل مسجد کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ اگر مسلمان اور ہم لوگ تعلقات اچھے رکھے تو کوئی معنیہ نہیں ہے اسلام کو پرائٹس کرنے سے یہاں پر الحمدللہ ان لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ہو کیا ہوا ہے 1968 کے اندر یہ جگہ 1968-70 میں یہ جگہ دی گئی تھی سینٹرل موسک کے لیے اور اس کی تعمیر میں یہاں کی ساری ایمبیسیز نے سعودی ایمبیسی، ایرانی ایمبیسی، کوئیت ایمبیسی، قطر ایمبیسی انہوں نے حصہ ڈال کر اس تاریخی مسجد کو بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسجد کو یہاں ابھی ہمارے ملاقات ہوئی ہے یہاں کے جو ایمام ہیں شیخ منیر ان کا نام ہے مزمبیق سے ان کا تعلق ہے شیخ منیر صاحب 1986 سے 1906 اندر ایمام ہے اور شیخ منیر صاحب نے کراچی انیورسٹی میں وہاں پر پڑھا ہے اسلامی دپارٹمنٹ میں اسلامی سینٹر میں وہاں پر پڑھا ہے اردو بہت صاف بولتے ہیں عربی بہت صاف بولتے ہیں بہت معلومات ہیں ان کو ماشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے بھی اور ان سے ختم نبوت کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے بہت ہی زبردست ٹیٹمنٹ دی اور اس اعتبار سے تقریباً اسلام کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ایک بہت ہی اچھے عالم ہیں اس موسک کے اندر تقریباً سات ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے سیون تھاؤزن نمازی اور پانچ فلورز ہیں خواتین کے نماز کی بھی گنجائش ہے اور نیچے بیسمنٹ لی ہے یہ وزوخانہ ہے انتظاری سٹیٹ آف دے آرٹ وزوخانہ ہے لیکن یہاں پر اس کے اپنے نمازی جو لوکل ہیں جو کہ واکنگ ڈسٹنس پر ہے وہ نہیں ہوتی اکسر جو نمازی آتے ہیں وہ اپنے یا ٹرم پہ آتے ہیں یا گاری پہ آتے ہیں یا ٹرین سے آتے ہیں تو نمازی تقریباً تین چار صفے یہاں کی بنی جاتی ہیں پورتگل میں پچاس ہزار مسلمان ہیں اس وقت پچاس ہزار اور ابھی ماشاءاللہ یہ کافی خدمت کر رہے ہی جودوں کی جگہ ہے یہاں اب اس وقت باہر جا رہے ہیں اس کے ہال کے اندر جو باہر ہمین ہال ہے یہ دیکھیں بلترین خوبصورت عربی ٹیکچر یہ پلرز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو منیج کیا یہ شبیر صاحب ہے ہمارے یہاں پر ایک مزبان ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں بہترین قسم کے وہ ڈوم اوپر یہ اس کا فرنٹ ہے یہ باہر کا ایریا ہے یہاں صفے بچ رہی ہیں تو چھاس ہزار مسلمان پورے پورتگل میں ہیں یہ ائرپورٹ بھی قریب ہے ائرپورٹ بھی یہاں پر بھی قریب ہے آپ جہاز کے آواز بچھیں جہاز میں قریب سا لگ رہا ہے یہ اس کا منارہ ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پہچان ٹائپ ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان اپنے اسلام کی فطرت کو لے کر چلیں تو اسلام ہمیں کمبائن ہونے کی تعلیم دیتا ہے جدا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہر انسان کا دوسرے انسان پر کسی نہ کسی درجے میں اپنے حقوق ہوتے ہیں تو یہ آپ کی خدمت میں ہم نے سینٹرل ماسک آف لزبن پیش کیا جوتے پہلے مولانا یہ فوارے لگے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ مولانا ابراہیم صاحب ہمارے مذبان اللہ برائے اسلام علیکم ماشاءاللہ آئیے مولانا آجے چلیں دیکھ لیں جی جناب ماشاءاللہ خوبصورت مسجد اور مسلمانوں کی شناخت اور یہاں الحمدللہ خوشی ہوئی کہ مکمل جو نمائندگی ہے وہ مسلمانوں کی ہے یہاں اور یہ بالکل وسط شہر ہے دوسرا یہاں کہ انہوں نے بتایا کہ جو صدر ہیں وہ بھی اکثر آتے رہتے ہیں شیخ مونیر کی دعوت پہ یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی تشریف لاتے رہتے ہیں اور یہاں خواتین کے نماز پڑھنے کی بھی جگہ ہے مردل کے نماز پڑھنے کی بھی جگہ ہے باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ اور ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں یہاں پر کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے مسلمانوں کو کوئی ایسی نظر سے نہیں دیکھا جاتا باہر سے اوپر سے دیکھا دیں باہر سے آپ کو نظرہ دیکھاتے ہیں یہ بھی کوئی سنٹرل جگہ ہے سنٹرل جگہ ہے سٹی کے پوش ایڈیا ہے اس پوش ایڈیا میں اتنی بڑی مسجد الوکیٹ کرنا یہ یہ ٹائلے جو ہیں ایران کی ٹائلے ہیں بتایا اپنی ایرانی ان ٹائل انہوں نے بتایا ایرانی ان ٹائل لیکن ان کی ٹائل انڈسٹری بھی اپنی لوکل انڈسٹری بھی بہت زبردست ہے پورٹگل کی پورٹگل کی بہت پیچھا جائیں پیچھا یہ منارہ رات کو یہ جب بتایا جاتا ہے کہ جب یہ منارہ پر لائٹ پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ روشنیوں میں نہایا ہوا ہے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت مطلب یہ اس کا مطلب دیکھیں جی یہ جہاز اوپر سے نظر آری یہ مسجد ائرپورٹ کے بلکل قریب اوپر سے بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی مسجد نزا کرنا بہت شکریہ انشاءاللہ وقفے دورقفے سے ہم پورٹگل کے ایسے مقامات آپ کو دکھاتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا